ہلو اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سے اب تو یہ تھا 29 روزہ اور ہم سب کو لگا تھا کہ جان رات ہوگی میں تب یہ آخر یوز ہوگا تو میں نے گھر ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں بلوگ نئے بھی تو خیر انسان کو یاد ہی رہتا ہے خیر جی یہ جو ہے نا ابو بنا رہے تھے اوملیٹ اوملیٹ ہی بولتے ہیں میں نے کچھ لوگ سنے کھا گی نا پتہ نہیں کھا گی نا ایسا کچھ بولتے پر ہم اوملیٹ ہی بولتے ہیں خیر جی یہاں پر میں نے کہا اپنی علمائی سیٹ کر لیتی ہوں کہ ہم تو اپنی طرف سے تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ جی چان رات ہونی ہے تو ہونی ہی ہے لیکن پھر جی خیر نہیں ہوئی تو یہ سب میں نے اپنے کپڑے بغیرہ سیٹ کیے اور جی اس کے بعد یہ افتاری کے ٹائم تو افتاری ہوں بہت مطلب اتنا کچھ خاص بنائی نہیں فرائز بنا ہے وہ بہار گئیتے تو وہ پکوڑے لے تھے اور ہم نے تک کے مسالے میں چکن میرینیٹ کی تھی وہ بنا لی تھی پھر جی بزار جانا تھا صاحبے کے چپ لینے تھے اور ایک دو کام تھے تو ہم چلے گئے گولڈ مارک اور یہاں پہ بھی کافی اچھی چیزت تھی لیکن عید کے ٹائم کچھ خریدنے والا حال نہیں تھا اگر انسٹیچ کچھ خرید لیتے تو سلکیں ملنا نہیں تھا تو فائرانی غیر جی ہم نے کہا یہ چھوٹی کیچر پینے وغیرے لیتے کیونکہ لڑکیوں کے پاس تو یہ چیزت جتنی بھی ہونا کم ہی رہتی ہیں پھر جس کے بعد صاحبے کے سکول کا بیگ لینا تھا یہاں پہ ایک شاپ دیکھئے ہم نے کہا یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بیگ کچھ خاص نہیں تھے مطلب سائن اچھے تھے لیکن ہمیں صاحبے کے لیے جس کالیٹی کا بیگ چیز تھے نا کیونکہ ہمیں اس لکتے گھر میں کہ وہ مزدوری پہ جاتا ہے سکول تو جاتا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے جو ہے نا یہاں سے پھر بیگ نہیں لیا بیرل بیک اچھے تھے صحیح جو بچے خراب نہیں کرتے ان کے لیے بہت اچھے تھے پھر جی میں ہاں پہ چپل پین پین کے دیکھ رہی تھی لڑکوں والے کیونکہ ہم حساب کے لیے چپل نے نے تو میں حساب لگا کہتی کرسے کہ اگر میرے پیرس اتنا مڑ ہوگا تو یہ اس کے خیر جی پرچانت نہیں ہوئی تو یہ ہے تھرٹیت روزے کی سہری اور اب تو پتہ ہی تھا کہ آخری تو میں نے کہا چلو یہ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں یاد ہی رہ گی سائی زندگی یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ویسی مجھے لگتا ہے کہ چار پاس سال بعد دیکھونی تو مجھے بہت اچھا لگے گا خیر جی پھر ہم نے پاکولا ملک تھا پاکولا ملک کہہ رہی ہوں کولڈ کافی تھی یہ ٹرائی کی یہ بھی اچھی تھی سائی سے تھی اس کے فیس والوں سے تو بہت ہی اچھی تھی پھر جی ہمارے گر کے دو نمونے یہ میگی کھا رہے تھے یہ لوگ سہری مزادر میگی کھاتے پھر سہری کی بات یہ میری جویلڈی والی دعا سی جویلڈی تو نہیں خیر کیا یہ جویلڈی اب تو کچھ پہنتی نہیں ہوئی ایسی کچھرے میرے بہت ٹائم کے پڑے تھے میں نے کہا دیکھتی ہوں جو رکھنے والی چیزیں رکھتی ہوں وہاں اٹھا کے پھر پھیکتی ہوں یہ میری گھڑی ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں نے ایک ڈیر سال یہ ڈھونڈی تھی اور اس کے بعد مجھے جا کے یہ ملی تھی تو میں بڑا اس کو سمحل کے رکھتی ہوں پھر جی یہ سب چیزیں میں نے ارگنائز کرتی جو پھیکنے والی تھی وہ سب اٹھا کے پھیک دیتی ان میں سے بھی میں دو تین ہی گینی چونی چیزیں پھیکتی ہوں لیکن رکھتی بہت ہوں پھر جی افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ تھی ہماری آخری افتاری تو ہم نے اتنا خود خاص بنائے نہیں تھا بس بسکسی دو تین چیزوں نہ لی تھی کیوں کہ جو ہیں پھر پڑی رہ جاتی ہیں خیر جی حمدان ختم ہو رہے اللہ آپ سب کی روزے نماز سب قبول فرمائے اور اس کے بعد جو بلوگ ہوگا وہ پسی بات ہے چانرات کا بلوگ ہوگا تو میں نے کہا افتاری تک ہی بلوگ ختم کرتی تاکہ پھر آپ کو آپ لوگ کے لئے چانرات کا جو ہے وہاں نیو بلوگ لاؤں تو یہ جی بس یہ تھی ہماری افتاری اور ممہ نے آج کھانا بنایا کھانا ہم روزی بناتے ہیں لیکن خیر آج ہم نے کہا افتاری میں ہی کھا لیتے ہیں خیر جی سوز اپنا بلوگ انڈ کرتے ہیں دو لائک شیئر کومنٹ لاحفظ دومیہ